سلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہے ایک اگزامپل سلیوشن کا ریگارڈن اے فیفٹی لیکن ریڈکس ٹو اے فیفٹی کی مدد سے ہمارے پاس اگزامپلی ڈیٹا گیون ہے ٹائم ڈوینڈ میں اور اس کو ہم ٹراسفارم کرنے والے ہیں فرکنسی ڈوینڈ میں تو اس کو ٹراسفارم کرنے کے لیے ہم یہ ڈیگرام یوز کریں گے بٹرپلائی ڈیگرام یہ سٹرکچر کیسے بنتا ہے اس کا ٹکنیک پہلے سمجھاتا ہوں آسان طریقے سے آپ نے ہر انپوٹ سے آوٹپٹ تک لائن ڈرا کر لی ہے پیرلل لائن چونکہ ایٹ پوائنٹ ڈی اف ڈی کو ہم پرفارم کر رہے ہیں تو اس ترتیب سے ہم کیا کریں گے آٹھ انپوٹس ہوں گی ہمارے پاس آٹھ آوٹپٹس ہوں گے جب آٹھ لائنیں ہم پوری ڈرا کریں گے پیرلل اور ٹائم ڈومین میں ہم چینجز کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈی سیمینیشن ان ٹائم ڈی ایٹی مطلب ہم ڈی ایٹی ایف ڈی پرفارم کر رہے ہیں ٹائم ڈومین میں ہم نے کیا کیا ہے رد بدل کیا ہے زیرو کے بعد ون کی بجائے زیرو کے ساتھ ایون پیئر فور کا بنا دیا ہے اور ڈو کے ساتھ ایون پیار سکس کا بنا دیا ہے ون کے ساتھ آٹھ پیار فائٹ کا تری کے ساتھ آٹھ اب یہ کس طرح کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو نکس ٹاپک کر ریٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد میں پڑھانے والا ہوں اسی لیکچر میں کہ بٹ ریورسل سے کیا مراد ہے اور کس طرح ہم ڈسیمنیشن ان ٹائم بٹ ریورسل کی مدد سے کرتے ہیں اچھا ہم نے لائن ڈراؤ کر دی ہیں اب آپ نے تین سٹیجز میں کراس لگانے ہیں پہلا سٹیج کراسز کا دوسرا سٹیج کراسز کا تیسرا سٹیج کراسز کا فرس سٹیج میں آپ نے اینی ٹو لائن کی ترمیان ڈریک کراسز لگانا ہے اور اس کا ایرو ہیڈ ادھر لگانا ہے سیکنڈ لائن میں اسی ترپیب سے مطلب تارڈ اور فورت اسی طرح سفیفت اور سیکس سیونڈ اور ایٹ کی کراسز اس طرح لگانے اگلی سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے کراسز اس طرح لگانے میں کہ کراسز کی جو ایک عام آپ نے شروع کرنی ہے اس کو ختم کہاں پہ کرنا ہے ایک لائن چھوڑ کے یہاں پہ کوئی لائن بیٹ میں نہیں چھوڑنی یہاں پہ درمیان میں ایک لائن چھوڑ کے آپ نے کراسز کو مکمل کرنا ہے کراسز کا ایک بازو اور کراسز کا دوسرا بازو اسی طرح کراسز کا پہلا بازو کراسز کا دوسرا بازو دو کراسز ہو گئے تین کراسز اور چار کراسز اگلی سٹیج میں آپ کیا کریں گے کراسز بنائیں گے چار ہی کراسز بنائیں گے ان دو سٹیجز کی طرح لیکن اب ترتیب یوں ہوگی کہ آپ بلویان میں تین لائنوں کو چھوڑیں گی یہاں سے کراس ہم شروع کر رہے ہیں یہ تین لائنیں چھوڑیں گے بیچ میں کراس کو پانچویں لائن پہ ختم کریں گے اس طرح اگلے کا جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس کا کراس تو اس کا جو اسی لائن سے شروع کرنا ہے اسی طرح دوسرا کراس اور اسی لائن سے آپ نے کراس کا دوسرا بازو شروع کرنا ہے اس طرح چار کروس آپ کے بہن جائیں گے کروس بنانے کے بعد اگلی باری آ جائے گی کہ ہم اس کے ساتھ ایک سکیلنگ فیکٹر لکھیں گے سکیلنگ فیکٹر آپ پلحال سمجھ لیں کہ ہم یہاں جا کریں گے ایک ایرو لگائیں گے بلکل سید میں اس عام کے بعد مطلب کروس کے بیس لائن پہ یہ کروس ہے نا کروس کا بیس لائن یہ بن رہا ہے اس کروس کا بیس لائن یہ بن رہا ہے تمام کروس کے بیس لائن پہ مائنس ون لگا دیں گے سکیلنگ فیکٹر اسی طرح اس کراس کا بیس لائن تیسری لائن پر بن رہا ہے اس لیے میں نے کراس کا سکیلنگ فیکٹر ادھر بیس پر لگا دیا ہے اس طرح مطلب آخری دو لائن پر مائنس ون اس کے آخری دو لائن پر مائنس ون اور ان تمام کراسز کا بیس آخری چار لائن پر آ رہا ہے اس لیے ہم مائنس ون کا سکیلنگ فیکٹر صرف آخری چار لائنوں کی اوپر لگائیں گے بیس کے نیچے یہ ایکس ہے نا ایکس کا بیس یہ بن رہا ہے تو یہاں پہ جو لائن جا رہی ہے اس کی اوپر ہم نے یہ مائنس ون والا فیکٹر لگانا ہے تو یہ جتنی بھی کراسس ہے اس کی اوپر ہم نے اسی ترقیق سے مائنس ون لگا دیا اچھا یہ تو مائنس ون کا ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے مزید کچھ سکیلنگ فیکٹر لگانے ہیں سکیلنگ فیکٹر کیسے اس کے لئے سکیلنگ فیکٹر لگانے سے پہلے آپ پہلے سٹیج کا آؤٹپٹ بھی سائٹ کر لے دیکھیں ادھر سے ون آ رہی ہے فرس لائن کا آؤٹپٹ یہاں پہ کیا آئے گا یہاں سے فور جا رہا ہے اور ادھر سے ون تو فور پلس ون اس ایرو کا مطلب ہے ایک ادھر سے انپوٹ آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے تو مطلب ہے یہاں پہ آؤٹپٹ فائف آ جائے گی اسی طرح یہاں پہ فور ادھر آسکا ہے کہ یہ سکیلنگ فیکٹر ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا اور یہ جو انپوٹ ہے یہ ٹاہرہ тебя Child i y y y y y y y y ہمارے پاس کیا آتا ہے اس ترتیب سے یہ سارے ترتیب سے ہمارے پاس یہ سارے آؤٹپٹ آ جائیں گے یہاں پہ فائف آ جائے گا یہاں پہ one آ جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس پھر پھر five آ جائے گا یہ اسی تردیق سے آپ کے پاس سمیشن کی مدد سے آ رہی ہے پھر ون یہاں پہ مائنس ون تو مائنس تری بلس ٹو مائنس ون آتا ہے اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے فائف یہاں پہ آتا ہے تری تو یہ اس سٹیج کے آؤٹورٹ ہمارے پاس آ جائیں گے آگے کیا کرنے ہیں آگے ایک اور سکیلنگ پیچر مائنس ون تو رہے گا یہاں پہ لیکن ان چار لائنوں کے پیر میں آخری دو لائنوںوں یہ چار لائنیں کون سی اس کی ہیں انپوٹس کی ہیں ٹائم ڈومین کی ایون انٹریز کی ہیں آخری چار لائنیں ٹائم ڈومین کی آڈ انٹریز کی ہیں تو ان کے جو آخری دو لائن ہے اس کی اوپر دو اور سکیلنگ فکٹر لگانے ہیں ایک لائن پہ تیسری لائن پہ ون اور چوتھی لائن پہ آپ لگائیں گے مائنس جے اسی طرح اس کے سٹیج کے سپیہلے بھی آپ نے تیسری لائنگ پہ 1 کا سکیلنگ فیکٹر اور چوتی لائنگ پہ مائنس جے کا سکیلنگ فیکٹر یہاں پہ لگا لینا ہے اب یہاں کا آؤٹپٹ میں ایک کا فائنل کرتا ہوں ایک دو کا باقی میں ڈریکٹ لکھ لیتا ہوں اس طرح ہوگا ادھر سے 5 آ رہا ہے تو مطلب ایک پہ میں 5 لکھوں گا اب یہ ایرو اہٹ سے جی چیز آ رہی ہے نا اس کے ساتھ میں نے پلس لگا لینا ہے تو 5 انٹو 1 5 ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے فیکٹر ملٹیپلکیشن پس آئے کرتا ہے تو 5 انٹو 1 5 ادھر سے 5 آئے گا تو 5 پلس 5 equal to 10 تو یہاں پہ آؤٹپٹ اس سٹیج سے ہمارے پاس 10 بنے گا دوسری کا دیکھ لے دوسری کیلئے انپٹ ایک یہ آ رہی ہے مائنس 3 تو میں نے مائنس 3 لکھ دیا cd انپٹ اور انپٹ ایک ایک ایرو ہیٹ سے آ رہی ہے تو 1 پہلے آؤٹپٹ تھی اس سے پہلے سٹیج کی مائنس j کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو 1 انٹو مائنس j مائنس j آ جائے گا تو ادھر سے مائنس j اس لائن کے طرف تو مائنس 3 مائنس j آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ دیکھ لے یہاں پہ ہمارے پاس سیدھی لائن سے 5 آ رہا ہے اور اس لائن سے بھی 5 آ رہا ہے کیونکہ اور کوئی سکیلنگ فیکٹر یہاں پہ نہیں ہے 5 پلس 5 again اسی طرح یہاں پہ اس لائن میں بھی ہمارے پاس سارے آ جائیں گے تو یہ کیا جائے گا مائنس 3 آتا ہے یہاں سے اور یہاں سے کہتا ہے 1 انٹو مائنس j مائنس j انٹو مائنس 1 پلس j کیونکہ مائنس j کے ساتھ مائنس ون ملٹیپلائی کریں گے تو پلس j بن جائے گے مائنس انٹو مائنس پلس تو مائنس 3 پلس j تو یہ پہلے چار لائنوں کا آؤٹپوٹ اب میں آخری چار لائنوں کا آؤٹپوٹ ڈیلیک لیکٹا ہوں اچھا تو یہ ہمارے پاس آور پوٹ آ چکی ہے اب آگے اگلی سٹیج سے پہلے آپ نے کون سے سکیلنگ فیکٹر یہاں پہ لگانے ہیں اب سکیلنگ فیکٹر لگانے کی تردیب ہی ہے کہ جو ایرو ہیٹ کراس کا نیچے سے جا رہا ہے اوپر کی طرف اس پہ آپ نے سکیلنگ فیکٹر لگانا ہے یہاں پہ باقی سارے سکیلنگ فیکٹر ون آپ ازیوم کریں گے کہ یہاں پہ سارے سکیلنگ فیکٹر ون ہے مطلب آخری چار لائنوں پہ آپ چار سکیلنگ فیکٹر لگانے کیا یہاں پہ کیا ہوگا سکیلنگ فیکٹر و ٹویڈل فیکٹر اس کو کہتے ہیں ایٹ ریسٹو دپاور زیرو و ایٹ ریسٹو دپاور ون و ایٹ ریسٹو دپاور ٹو و ایٹ ریسٹو دپاور تری اب ان کی ویلیوز کیا ہوں گی ایٹ ریسٹو دپاور زیرو بی کلکولیشن آتا ہے اس کی ویلیو برابر ہوتی ہے ہے 1 تو مطلب اس کی جگہ پہ میں کیا لکھ سکتا ہوں 1 یہ برابر ہوگا 1 کے تو مطلب یہاں پہ سکیلنگ فلٹر 1 ملٹیپلائی ہوگا 8 ریس ٹو دہ پاور 1 کی ویڈیو آپ جب لیں گے تو اس کی ویڈیو ہی آتی ہے 0.707 minus j.707 یا یہ کہہ لیں 1 over 2 under root minus j 1 over 2 under root ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے مطلب یہاں پہ آپ نے سکیلنگ فکٹر یہ والا ملٹیپلائی کرنا ہے یا یہ دونوں میں سے کسی بھی ایک شیخ میں آپ w81 لے سکتے ہیں اور w8 ریس ٹو دہ پاور 2 کی ویڈیو برابر مائنس جے کے یہاں پہ چونکہ لیں گے جا سکتے ہیں اس لیے minus j میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ جگہ کم ہے اس وجہ سے میں نے اس کا scaling فلٹر یہاں پہ لکھ لیا لیکن یہاں پہ exemplary لکھا ہوا ہے میں نے اس کا title لکھا ہوا ہے w8 ریس ٹو دہ پاور 1 لازٹ کا جو آپ کے پاس ہوگا لائن میں 8 ریس ٹو دہ پاور 3 وہ سین فلٹر ہے یہاں پہ صرف ایک مائنس کا اضافہ ہو جائے گا مطلب یہ آپ کے پاس ایک 0.707-j0.707 تو یہ دونوں کے ساتھ مائنس ادھر بھی مائنس آ جائے گا ادھر بھی مائنس تو اس کی ویڈیو کیا ہے مائنس پوائنٹ سیون سیون مائنس جے پوائنٹ سیون سیون مائنس جے پوائنٹ سیون سیون مائنس میں آ جائیں گے اگر انڈروٹ کی صورت میں لگتے ہیں لگتے ہیں تو 1 over 2 under root minus 1 over 2 under root minus j into 1 over 2 under root مطلب جب بھی آپ یہاں پہ calculation کریں گے تو اس کی جگہ پہ آپ کو یہ والی ویلیو لکھنے پڑی گی تو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں چونکہ بڑی ویلیو ہے لہذا میں total factor کا نام صرف لکھ لیتا ہوں again 8 raised to the power 3 کی ویلیو آپ ادھر سے لکھ لیں گے باقی آپ کے پاس same to same calculation ہے اور اس حساب سے اس کی multiplication سے آپ کا میں پہلے لائن کے result calculate کرتا ہوں یہاں سے 10 آ رہا ہے مطلب ایک 10 آ جائے گا اور ادھر سے cross line سے 10 into 1 10 into 1 10 مطلب یہ 10 آئے گا 10 plus 10 equal to 20 اس طرپیپ سے ساری لائنوں کے output آئے گی یہ ہمارے پاس two point d of t کا یہاں پر جو result ہوگا یہ x of zero کا result ہے frequency domain کا پہلا output frequency domain کا دوسرا output وہ یہاں کی calculation minus 3 minus j اور ادھر سے کیا چیز آئے گی minus 1 minus 3 j into w8 raised to the power 1 آپس میں multiply کر لیں گے 8 raised to power 1 کس چیز کے برابر لیں گے یہ چیز ہے point 707 minus j point 707 ان کو آپس میں multiply کریں گے پھر اس کی result کو یہاں کی entry کے ساتھ 8 کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس final result آ جائے گا result کیا آتا ہے اس کی ویلیوں میں یہاں پہ لگتا ہوں minus five point eight two eight minus two point minus j two point four one four یہ ہمارے پاس x of zero کے بعد output کون سا آ رہا تھا x of one کس چیز کے برابر ہے minus five point eight two eight minus j two point four one four x of three x of three کے result یہاں پہ calculation آپ کریں گے لائنوں کو ملا کے تو آپ کے پاس یہ zero آتا ہے x of three کے result ہمارے پاس کیا آتا ہے minus point one seven two minus j point four one four یہ ہمارے پاس x of three کی output آ رہی ہے x of four ہمارے پاس کیا ہے again zero کے برابر آتا ہے یہ calculation سے آپ لائنوں کو بلائیں گے جمع کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ result آ رہی ہے x of five کی ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے x of five اس کی ویڈیو آ رہی ہے point one seven two same result یہ والا minus point one seven two لیکن جو imaginary output ہے جس کے ساتھ j لے کا ہوئے اس میں پلس آئے گا minus minus sorry minus point one seven two plus j point four one four x of five x of six again zero کے برابر آتا ہے اور x of seven ہمارے پاس کیا آ رہا ہے minus five point eight two eight plus j two point four one four تو یہ اس example کیلئے ہمارے پاس frequency domain outputs آ چکی ہیں اس ترتیب سے ہم ان questions کو solve کریں گے امید ہے کچھ تو کچھ idea آپ کو ہو چکا ہوگا یہاں پہ اگر آپ نے کوئی سے example کو solve کرنا ہے تو آپ نے اسی ترتیب سے eight point b of t کی لئے calculations کو carry کرنا ہے اب یہاں پہ کچھ بھی آپ کو دیا جائے یہ scaling factor آپ کے constant رہیں گے یہ scaling factor one minus j one minus j constant رہے گا اس stage پہ اور یہاں کے چار scaling factor آپ کے constant رہیں گے one eight raised to power one کی جگہ آپ کا کیا آئے گا point seven zero seven minus j point seven zero seven minus j اور eight raised to power three کی جگہ پہ آگیا آئے گا minus point seven zero seven minus j point seven zero تو یہ آپ کے چار scaling factor جو input سے پہلے اس stage کے input سے پہلے آپ نے previous stage کے output کے ساتھ multiply کرنے ہوتے وہ والے factor ہیں تو اس ترتیب سے آپ کا result finalize ہو جائے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو combination ہے یہ کس بنیاد پہ آ رہی تھی یہ bet flipping کیا ہے bet reversal کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ pairing کر دی تو میں یہ باقی سارا میٹھ آنا چاہتا ہوں ابھی اور یہاں پہ bet reversal کا topic سمجھاتا ہوں کہ یہ combination کس طرح آتی ہے اچھا bet reversal کا concept سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں 3 bet کی combination یہاں پہ بناتا ہوں 3 bet binary میں کیا ہوتا ہے zero 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 کے بعد 1 کی binary آتی ہے 1 کے بعد 2 کے binary آتی ہے 2 کے بعد 3 کی binary آتی ہے zero one one اس کے بعد 4 کی binary یہ ہے 5 کے binary one zero one 6 کی binary one one zero 7 کی binary one 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 یہ ہمارے پاس 8 level ہے 3 bet data کے binary میں اب اس کے bit reversal اس کی bit reversal ہم کیسے لگتے ہیں جو bet reversal سے یہاں پہ ہمارے پاس ان ترطیب ان تمام ترطیب کیلئے output یہاں پہ آئے گی bet reverse output وہ combination ہم use کریں گے یہاں پہ dissemination and time کیلئے پیر ہیں پیر بنانے کیلئے دیکھیں نا zero zero کا یہاں کا bit reverse نہیں کیسے یہ ادھر بھی zero ہے ادھر بھی zero ہے تو اس کا bit reverse form یہی ہے zero 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 یہاں دیکھ لیں ادھر کا bit reverse form یہ bit اس bit کے ساتھ reverse کرنا ہے الٹرنیشن کریں یہ bit ادھر آئے گا تو zero ادھر آئے گا ون ادھر چلا جائے گا تو اس کا bit reverse form کیا آ جائے گا one zero zero دیکھیں نا یہ one اس طرف چلا گیا اور یہ zero ادھر آ گیا تو one zero zero on کیا یہ zero x of zero کی combination ہے تو یہ ہمارے پاس triple zero x of zero کے binary آ رہی ہے اس وجہ سے کرتیب میں پہلے باری کس چیز کیا تھی x of zero کی one کا reverse bit reverse form one zero zero ہے اور one zero zero four کی binary ہوتی ہے لہٰذا ہم یہاں پہ x of four لگتے ہیں اسی طرف میں دوسرے نمبر پہ تیسری نمبر پہ two binary ہے اور two binary کا bet reverse form zero ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جائے آپ اس ملٹریشن کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا zero zero کے ساتھ replace کریں گے again zero one zero آتا ہے اور zero one zero against x of two ہے اس لئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اس طرف تیم میں x of two ہی ہے اور fourth نمبر پہ آپ نے یہاں پہ x of six کیا ہوا ہے کیسے کیا ہوا ہے یہ one ادھر لے آئے ہیں bit reversal کیا ہے اور zero ادھر لے آئے ہیں پھر ادھر one لے جائیں گے تو یہ one one zero zero one one سے کیا بن جائے گا one ادھر چلا جائے گا zero ادھر آ جائے گا تو one one zero اور one one zero x six کی binary ہے تو decimal six تو اس لئے ہم نے یہاں پہ کیا لے کہے ترطیب میں x of six لے کہا ہے اس کے بعد fifth نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس one zero zero کا bit reverse form one ادھر چلا جائے گا zero ادھر تو یہ zero zero one بن جائے گا اور zero zero one x of one کی binary ہے one کی binary ہے تو اس لئے ہم نے اس ترطیب میں پانچوے نمبر پہ x of one لے کا ہوا ہے اسی طرح one zero one اب one ہے ادھر بھی one ہے ادھر بھی one ہے اٹرچینڈ کریں گے پھر بھی یہیت فرمیٹ آئے گا تو one zero one again x of five کی binary آ رہی ہے اس لئے یہاں پہ x of five کے سینٹری ہو رہے ہیں اور اس کے بعد one one zero one one zero کا bit reverse form یہ zero ادھر چلا جائے گا one ادھر چلا جائے گا تو یہ zero one one بن جائے گا اس کا بیٹری ورس وام اور یہ one one کس چیز کے binary ہے x of three کے binary ہے اس لئے اس ترطیب میں یہاں پہ x of three last ہمارے پاس one one آیا ہے تو one 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 آپ کے پاس again وہی آئے گا کیونکہ اس میں one one کے ساتھ replace کریں گے تو definitely وہی format وہی combination دوبارہ آئے گی تو x of seven تو اس concept کو جس میں ہم کیا کرتے ہیں time domain میں اپنی pairing کی ترطیب change کر لیتے ہیں using bit reversal phenomena so اس process کو bit reversal کہتے ہیں جب آپ اس ترطیب سے time domain میں variation کرتے ہیں تو اس کو dissemination and time کہتے ہیں d i t f f t جب آپ frequency میں changes کرتے ہیں تو اس کو dissemination and frequency مطلب frequency میں بھی یہی ترطیب ہوگی اگر آپ ادھر سے input میں frequency سے start کرتے ہیں تو بس frequency کا کیا combination ہوگا d i f فر اگزامپل میں رکھتا ہوں تو d i f کی لیے آپ کے پاس input پہ frequency output پہ کیا جائے گا مطلب یہاں پہ دیکھ لیا small x کی جگہ سارے capital x آ جائیں گے جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ frequency domain کی output کو entry کو capital x سے represent کرتے ہیں اور time domain کے small x تو یہی combination ابھی جو آپ کو input کی نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس frequency domain کی entries ہے جو کہ bit reverse form میں لکھے گئے ہیں لہٰذا اس کو ہم d i f f f t لکھ سکتے ہیں dissemination and frequency fast warrior transform تو یہ دونوں میں فرق ہے امید یہ ابھی اس topic کی سمجھ آ چکی ہوں گی آپ کی تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی تھا نیکس لیکچر میں ہم f i r filter اور i r filter کے حالے سے discussion کے لیے till then اللہ حافظ good luck for the exams بato مزیدی بڈی ویسید که تیم possی long بگب بگ Subscribe بہیک